ہندوستان میں شیر کی سپاری اگر نہ لیتے پی ایف آئی کے لوگ تو ڈوبار نہ بناتے بدلے کا پلان بیچے پی کے چھوٹے سے کارے کرتا کو نہیں مارتا پی ایف آئی تو ساتھ میں نہیں بدتا خاتلے کا پلان کرکٹ اور ٹکٹ آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا موڈی سرکار کا یہ ایکشن پلان پہلے دھیان سے سنیے گا گرب ہوگا پندرہ سالوں سے جڑے جمائے بیٹھا بی ایف آئی نے اگر یہ پانچ گلتیاں نہیں کی ہوتی تو ڈوبار راتو رات بدلے کا پلان نہیں بناتے اس میں سب سے بڑی گلتی پردان منتری نریندر موڈی کی سپاری لینے کی بات تھی دوسری گلتی بی جے پی کارے کرتاوں کو مارنے کی تھی تیسری گلتی یوگی کے یوپی میں آتنک مچانے کی تھی چوتھی گلتی سی اے اے این آر سی اور ہجاب کے نام پر لوگوں کو پھڑکانے کی تھی اور پانچوی اور آخری گلتی دیش کے دشمنوں کے ساتھ مل کر دیش کو ہلانے کی تھی ان کے گناہوں کا پورا کچھا چٹھا آپ کے سامنے لائیں اس سے پہلے موڈی کا یہ ایکشن پلان دھیان سے سنیے گا جس نے راتو رات پی اے فائی کے قلعے کو دھست کر دیا دو ستمبر کا دن تھا پردان منتری نریندر موڈی کیرل کے دورے پر تھے وہاں انہوں نے نیوی کے لوگوں کا اُدھگاٹن کیا یاد ہوگا آپ کو ساتھ میں ڈوبال بھی تھے لیکن وہ موڈی کے ساتھ واپس نہیں لوٹے تھے بلکہ کی کیرل میں ہی رکھ کر پی اے فائی کی کنڈلی کھنگاننے میں لگ گئے جب پوری جانکاری مل گئی پہی کھاتا مل گیا تو وہاں سے لوٹ کر سیدھا موڈی کو ریپورٹ دی لیکن ابھی پلاننگ پوری نہیں ہوئی تھی جائزہ لینا جروری تھا کیونکہ کی کیرل کرناٹک اور مہاراشتھ یہ تین راجے پی اے فائی کے سب سے بڑے گڑھ تھے جہاں جانے کی ہمت پولیس بھی نہیں جھٹا پاتی تھی اس لیے امیشہ خود کرناٹک دورے پر گئے وہاں سے لوٹے تو پتا چلا کہ ساؤت میں سب کچھ ٹھیک ہے ادھر یوپی بیہار دلی میں پہلے سے ماملہ ٹائٹ ہے لیکن مہاراشتھ میں تھوڑا بوال پڑھ سکتا ہے اس لیے گنیش پوجہ کے نام پر پہلے آدھی رات کو دوبال گئے پھر امیشہ یہ پوری تیاری قریب دیس دن تک چلی 21 ستمبر کی رات سارے ادھکاریوں کے ساتھ ایک پیٹھک ہوئی اور ستمبر کو پی اف آئی کے ٹھکانوں پر ریڈ کی گئی ایک کے بعدے پہلے چھاپے میں جو کاغذات ملے اس سے جانچ اجنسیوں کے ادھکاریوں کے کان ہل گئے اس لیے پھر دوسرے چھاپے کا پلان بنایا گیا 27 ستمبر کو دیش کے دشمنوں پر آخری بار بار ہوا سرجیکل سٹائیک گرہ منترالے کی اور سے آدھیش نکالا گیا تھی اب پی اف آئی کا کھیل ختم ہو گیا ہے گرہ منترالے کے آدھیش میں جو لکھا ہے اس کو آپ کو دھیان سے سننا چاہیے پی اف آئی کے سمبند سمی جے ایم بی اور آئی ایس جیسے آتن کی سنگٹھن سے ہیں جواؤں چھاتروں مہلاوں مہلاوں کے وکیلوں اور سماج کے کمزور لوگوں تک پہنچنے کے لیے ان سے الگ الگ سنگٹھن بنائے ہوئے ہیں ان سبھی سنگٹھنوں کا کئی پرتنی دھتو سنگٹھنوں سے چولی دامن کا ساتھ ہے دیشویت میں انہیں بین کرنا بہت ضروری ہے جب یوپی میں مکہ منتری یوگی آلتناک ملائم سنگھ سرکار میں جیل گئے تھے تو اسی پی اف آئی نے دھنگے کروائے تھے اور اس کا آروب سی ایم یوگی پر لگایا تھا جب ایک نیتا کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو سوچئے پی اف آئی نے اپنے راجنیتک رسوک کا استعمال کر کے کتنے یماؤ کا کیریئر برباد کیا ہوگا اس لیے اس پر بین لگتے ہی سی ایم یوگی نے ٹویٹ کیا اور دیکھئے کیا لکھا راجنیتک روڈی گتی ویڈیو میں سنلیپ پی اف آئی اس کے انسانگک سنگٹھوں پر لگایا گیا پرتیبند سرہانیے اور سواگت یوگی ہے یہ نیا بھارت ہے یہاں آتنکی اپرادک اور راشت کی ایکتا و اکھنٹا اور سرکشہ کے لیے خطرہ بنے سنگٹھن ایوام ویکتی صرف کاری نگی یوگی سے پنگا لینے کے بعد پی اف آئی نے دیش بھر میں لف زہاد کو بڑھاوا دینا شروع کیا اس کے بعد کرناٹک میں پروین نام کے بی جے پی کارے کرتا پر حملہ کر حملہ کر اس سے خود کے ہی خاتنے کی کہانی پی اف آئی نے لکھ ڈالی پروین کے لیے پورا کرناٹک عمر پڑا تھا لوگوں کا غصہ اتنا تھا کہ سی ایم کو اپنا پروگرام رت کرنا پڑا پھر کیندری منتری شروعہ نے پی اف آئی کو بین کرنے کو لے کر عمر شاہ کو چٹھی لکھ ڈالی اور اس کی این آئی اے جانچ کی مانگ کر ڈالی تبھی یہ لگنے لگا تھا کہ پی اف آئی کے دن اب انٹی کے رہ گئے ہیں اس سے پہلے ہجاب سے لے کر سی اے اے این آر سی کے ساتھ ساتھ کئی باتوں پر لوگوں کو برگلانے کی کوشش پی اف آئی نے کی اور یہی حرکتیں پی ایم موڈی اور عمر شاہ کی لسٹ میں پی اف آئی کو لا چکی تھی بس ملنا تھا تو ڈوبال کا آدیش جیسے ہی ڈوبال کو آدیش ملا تو مہینے کے پیتر پتہ لگا دیا کہ آخر کار ان کی کنڈلی کیا ہے ہندوستان کے شیر کی سپاری لینے کی ہماکت جس نے بھی کی اس کی حالت اس سے بھی خراب ہوگی اب ہندوستان میں رہنا ہوگا تو ہندوستان جنداباد کے نارے لگانے ہوں گے ٹکڑے ٹکڑے گینگ والوں کو اب کنہ کی سزا تو بھگت نہیں ہوگی کیونکہ بھائیا یہ موڈی اور یوگی ہیں چھوڑیں گے نہیں اور ہاں آپ بھی بتائیے گا پی اف آئی کے ساتھ جو سرکار نے کیا کیا وہ غلط تھا بیرو ریپورٹ نیوز وال انڈیا